کہتے ہیں دادی کہتی تھی کہ گھر میں جالے لگے ہوں تو نہوست کی علامت ہوتے ہیں یہ وہ کیوں یہ توہمات میں سے ہے جالے ویران جگہوں پر ہوتے ہیں تو ویرانی کی علامت ہے اپنے گھر کی طرف توجہ نہ دینے کی علامت ہے لیک اپ اٹینشن چاہے وہ باش روم میں کموڈ کا صحیح استعمال ہو یا پھر برتن دھونے کا معاملہ ہو یا سہن کی سفائی ہو یا کپڑوں کی سفائی ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس کو صرف اپنا ذاتی عمل نہ کہیں مثلا اگر آپ خاتونیں خانہ ہیں اور برتن ٹھیک نہیں دھوتی جس کے وجہ سے سارا گھر بھی مار ہے تو آپ سب کے لئے مسئیبت کا باعث ہے نا رحمت کا باعث تو نہ ہوئے کیا خیال ہے آپ گھر صاف ہی نہیں کرتی اور گھر والوں کو ڈسٹ الرجی ہے کیا آپ سبب نہیں ہے ان کی تکلیف کا ہے نا تو بنیادی ذنبہ داری تو عورت پر ہی آتی ہے نا مردوں نے تو نہیں گھر صاف کرنا ہوتا بہت سے لوگ جیسے جھاڑو لگاتے ہیں نا سامنے سامنے سے لگا لیں گے بیٹ کے نیچے سے کونے خدرے سے کبھی نہیں توفیق ہوئی کہ ان کو ہلا کے الگ کر کے تھوڑا وہاں سے بھی کھڑا کرکٹ نکال لیں اسی وجہ سے شفٹنگ کے بعد جو گن مچتا ہے وہ اسی چیز کا ہوتا ہے جب تک آپ کو اپنا گھر مینج کرنا نہیں آتا ہوم مینجمنٹ نہیں آتی آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ الحمدللہ باہر نکلنے سے پہلے جب گھر کو لوگ آفٹر کیا تو گھر والوں نے بھی خوشی سے باہر جانے دیا جب ہم خصوصی طور پر جیسے ینگ گرلز ہیں آپ آپ گھر میں کسی قسم کو کوئی تعاون نہیں کرتے کسی سے نہ کچن میں ہیلپ کرتے ہیں نہ صفائی میں ہیلپ کرتے ہیں نہ باشنگ میں ہیلپ کرتے ہیں نہ کسی اور چیز میں تو سارا وقت یہ کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر آپ پڑھنے چلے جاتے ہیں یا پھر پڑھانے چلے جاتے ہیں تو اس سے جو آپ کی پوری فیملی ہے یا جو خاندان ہے یا جو خود آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں ایبن آپ کے بچے اور آپ کے شوہر وہ آپ کے اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس سے دین کی کیسی تعلیم اور تبلیغ ہو رہی ہے اس کا بھی جائزہ لیجئے اور یہ بات بھی یاد رکھئے کیا یہ کام کرنا عبادت میں شامل ہے یا نہیں ہے یعنی یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں مثلا آپ کچن میں کھڑی ہیں برتن دھو رہی ہیں اپنے آپ سے خود باتیں کیا کریں سوال کیا کریں میں کیوں برتن دھو رہی ہوں ایک ہوتا ہے کہ انسان ادھر سے ٹیپ کھولے ادھر سے آنسوں کی ٹیپ کھولے روحے ساتھ کہ مجھے کیوں دھونے پڑ گئے ہیں سارے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور میں یہاں کر رہی ہی یہ کام اور ایک یہ کہ میں کیوں دھو رہی ہوں میں یہ صاف کیوں کر رہی ہوں میں فلور کیوں ساف کر رہی ہوں میں کابنٹ کو کیوں ارگنائز کر رہی ہوں میں جالے کیوں اتار رہی ہوں کچن کی جالی جس کے اوپر یا اگزاسٹ فین جس پر مکھیہ ہمیں بیٹھتی ہیں اور گرد و غبار بھی ہوتا ہے اور تیل وغیرہ کا جو چینٹیں ہیں وہ بھی سب اس میں چلے جاتے ہیں تو مل جل کے کیا بن جاتی ہے موٹی سی تیہ مل کی بن جاتی ہے اور پھر اس میں سے جو ہوا چھن کے آتی ہے وہ ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مٹر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سہنوں کی صفائی کیا کرو یعنی اوپن ایریہ کی کیونکہ یہود اپنے سہن ساف نہیں کرتے